یہ بات ہے 12 اکتوبر سال 1972 کی جب ساؤتھ امریکہ میں موجود ارگوائی سے ایک چھوٹا سا چارٹر پلین اڑان بھرتا ہے یہ پلین جا رہا ہے چلی کے کیپیٹل سٹی سینٹیاغو کی طرف اور اس میں سوار ہیں ارگوائی کی رگپی ٹیم کے پلیئرز اور ان کے فیملی ممبر پلین میں موجود پروٹل پیسنجز کی تداد 45 یعنی 45 ہے اور پلین اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے سینٹیاغو پہنچنے سے پہلے اس پلین نے گزرنا تھا انڈیز ماؤنٹین رینج کے اوپر سے اور ہمالیہ کی پہاڑیوں کے بعد دنیا کی سب سے بلند پہاڑیاں اسی رینج میں پائی جاتی ہیں اور یہی خوبصورت پہاڑیاں ان پیسنجز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوتی ہیں اس حادثے سے پہلے نہ تو ان لوگوں کو پتا تھا اور نہ ہی آپ لوگ امیجن کر سکتے ہو کہ ان پیسنجز کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے یہ ہے دل دہلا دینے والی کہانی اروگین فلائٹ 571 کی بارہ اکتوبر کے دن فلائٹ 571 ابھی انڈیز کی پہاڑیوں سے پیچھے ہی تھی کہ موسم بگڑنے لگتا ہے پائلٹس فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ راستے میں ہی پلین کو لینڈ کروا دیں گے اور موسم کے صاف ہونے تک کا انتظار کریں گے یہ لوگ سنٹیاغو سے 180 کلومیٹر پہلے آنے والے ارجنٹینہ کے منڈوزا شہر میں پلین کو لینڈ کروا دیتے ہیں اور رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس رات کچھ پہ سنجلز منڈوزا شہر سے شاپنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ یہاں سے کچھ کھانے پینے کا سمان لیتے ہیں اور خاص کر وائن کی بوتلیں بھی خریدتے ہیں وائن خریدتے وقت یہ لوگ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ اسی وائن کی ایک ایک بوند آگے جا کر ان کی جان بچانے کے کام آئے گی 13 اکتوبر کے دن دوپہر دو بج کے 18 منٹ پر یہ پلین دوبارہ اُڑان بھرتا ہے تین بچ کر 21 منٹ پر یہ پلین سینٹیاغو شہر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا لیکن ابھی تک یہ انڈیز کی پہاڑیوں کے اوپر ہی تھا پائلٹس پلین کی انچائی آہستہ آہستہ کم کرنے لگتے ہیں اور اسی دوران پلین میں اچانک ایک چھٹکہ محسوس ہوتا ہے پلین کے آس پاس بہت سے بادل آ جاتے ہیں اور پور ویزیبلیٹی کی وجہ سے پائلٹس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا پلین کے اندر موجود وارنے گلامز تیزی سے بجنے لگتے ہیں ایک اور خوفناک چھٹکہ محسوس ہوتا ہے پلین میں بیٹھے کچھ رگپی پلیئرز اس بات کا مزاق بھی بناتے ہیں یہ جہاز اچانک جب بادلوں سے باہر نکلتا ہے تو پائلٹس دیکھتے ہیں کہ ان کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے وہ لوگ امیجیٹلی پلین کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی میکسیمم پاور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح پلین اس چٹان سے بچ سکے لیکن افسوس تب تک بہت دیر ہو جکی تھی پلین کا پیچھے کا حصہ اس پہاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹروٹ کر پلین سے الگ ہو جاتا ہے تین پیسنجرز وہیں سے اڑ کر ہوا میں گائب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک اور ٹکراو ہوتا ہے اور پلین کا لیفٹ ونگ بھی ٹوٹ جاتا ہے پچھلی سائٹ سے کچھ اور پیسنجرز نیچے گر جاتے ہیں اور پلین کا فرنٹ پورشن ایک پہاڑی ڈھلوان کے اوپر بڑی تیزی سے سلائٹ کرتا ہوا نیچے کی طرف جاتا ہے اور فائنلی ایک آخری ٹکراو ہوتا ہے پلین مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور کئی سیٹیں پلین کی بیس سے باہر آ چکی ہیں پلین کا کاکپٹ بھی مکمل طور پر کرش ہو چکا ہے اور اب یہ پلین انڈیز کی ایک سنسان پہاڑی کے درمیان 3570 میٹر کی ہائٹ پہ بکھرا ہوا پڑا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے خوفناک حادثے کے بعد بھی ان پینتالیس پیسنجرز میں سے تینتیس لوگ ابھی بھی زندہ ہیں یہ لوگ سروائیو کر چکے ہیں اس بھیانک کریش سے لیکن زندہ بچے ہوئے سروائیوز میں سے کئیوں کی حالت بہت دردناک تھی کسی کے پیٹ میں سٹیل راڈ گز چکا تھا تو کسی کا بازو مکمل طور پر کٹ چکا تھا اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت کس جگہ پہ موجود تھے ذرائع کے مطابق یہ لوگ اپنے پلینڈ روٹ سے 80 کلومیٹر دور جا چکے تھے اور اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ ان کے سروائیوز کی درد بھری داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ان بچے ہوئے سروائیوز کو آگے کس حد تک بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا اس حادثے کے بعد دو لوگ ایسے بھی تھے جنہیں زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی ایک تھے کنیسا اور دوسرے ضربینوں فورچنیٹلی یہ دونوں میڈیکل کے سٹوڈنٹس بھی تھے تو انہیں اچھے سے پتا تھا کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اسی لیے فوراں یہ دونوں زخمی لوگوں کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں اس حادثے کے ایک گھنٹے کے اندر ہی یہ خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے اور چلین ائر فورس اس ایریا میں سرچ آپریشن کا آگاز کر دیتی ہے تاکہ بچے ہوئے سروائیوز کو ڈھونڈا جا سکی لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہ جہاز وائٹ کلر کا تھا اور جس ایریا میں یہ کریش ہوا تھا وہاں چاروں طرف وائٹ سنو تھی ان وسیع سفید پہاڑیوں کی آگوش میں گرے ہوئے ایک سفید جہاز کا اوپر سے نظر آنا بہت ہی مشکل تھا لیکن درد سے کر رہتے ہوئے ان سروائیوز کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی انہیں بچانے کیلئے ضرور آئے گا اور اسی امید میں دن ڈھل جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے رات کو ٹمپریچر کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پانچ زخمی سروائیوز اینڈیز کی اس سخت سرد رات کے سامنے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور اب زندہ بچنے والے سروائیوز کی تضاد 33 سے 28 ہو چکی تھی زندہ بچے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے پیٹھ کر مدد کا انتظار کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ زخمیوں کو تھنڈ سے بچانے کے لیے اقتماد کرنے چاہیے وہ لوگ پلین کے باقی بچے ہوئے حصے کو ہی شیلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مرنے والے پسنجز کی ڈیڈ بوڈیز کو باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ پلین کے اندر زیادہ سے زیادہ سپیس مل سکے پلین کے پچھلے حصے کو بیکس اور باقی سامان کی مدد سے بند کر دیتے ہیں تاکہ رات میں شدید سردی سے بچا جا سکے اگلا دن چودہ اکتوبر اس دن سرچ آپریشن میں شامل ایک نہیں بلکہ دو دو پلینز اس کریش سائٹ کے اوپر سے گزرتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی ان لوگوں کی زندہ بچنے کی امید پھر سے جاگ اٹھتی ہے یہ لوگ ہاتھ ہلا کر ہر طرح کا اشارہ کرتے ہیں لیکن یہ پلینز انہیں بینا نوٹس کیے ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اس ٹائم تک ان سروائیوز کو یہ بات ریالائز ہو چکی تھی کہ ان کا یہ چھوٹا سا وائٹ پلین اس طرح کسی کو نظر نہیں آنے والا تو یہ لوگ ایک پلین بناتے ہیں وہ لوگ ریڈ لپسٹیک اور نیل پالش کی مدد سے پلین کے سرفس پہ بڑا سا ایس او ایس لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر اوپر سے گزرے تو اسے نوٹس کر سکے لیکن یہ لوگ ابھی ایس ہی لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس مجود تمام لپسٹیکس اور نیل پالش ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ پلین میں مجود تمام سوٹ کیسز کو زمین پہ خاص انداز میں ارینج کر کے ایک کراوس بھی بناتے ہیں لیکن جلد ہی یہ ریالائز کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی کام نہیں کر رہا اور اسی کوشش میں یہ دن بھی گزر جاتا ہے اگلا دن پندرہ اکتوبر اس دن ان کے پاس مجود وائن جسے وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کر رہے تھے اب ختم ہو جگی تھی اور اب انہیں خود کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت تھی ایک پیٹوس روچ نامی پیسنجر اس پرابلم کا سیلوشن بھی ڈھونڈ نکالتا ہے وہ ایک میٹل کی شیٹ کو استعمال کرتا ہے دھوپ سے برف کو پگھلانے کے لیے اور اس سے حاصل ہونے والے پانی کی بوند بوند کو وہ انہی وائنز کی بوٹل میں اکٹھا کرتا ہے ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو کبھی بھی اتنے کم ٹمپریچر والے علاقے میں نہیں رہے تھے اور جب انہیں اچانک مائنس تھرٹی کے ٹمپریچر میں رہنا پڑ رہا تھا وہ بھی بینہ کھانا پانی کے اور جسم کی کئی ٹھوٹی ہوئی ہٹیوں کے ساتھ تو یہ سب ان کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا اس کے بعد دن آتا ہے 21 اکتوبر کا جب اس کریش کو آٹھ دن گزر چکے تھے اور تمام سرچ اپریشنز بند کر دئیے گئے تھے سرچ اپریشنز کے بند ہونے کی خبر انہیں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو کی مدد سے ملی تھی جو انہیں پلین کی سیٹوں کے درمیان سے ملا تھا یہ خبر سنتے ہی پلین میں بیٹھے سروائیورز کا دل بیٹھ جاتا ہے اور کئی سروائیورز زور زور سے چیخو پکار کرنے لگتے ہیں اور اسی چیخو پکار میں ایک اور دن گزر جاتا ہے گیارویں دن کے انڈ تک انفورچنیٹلی ان سروائیورز کے پاس مجود کھانے کا تھوڑا بہت سمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور اب ان کے پاس اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ایک تنکہ بھی نہیں تھا جس ویران جگہ پہ یہ لوگ مجود تھے وہاں دور دور تک ایسا کچھ بھی مجود نہیں تھا جسے خوراک کے طور پہ استعمال کیا جا سکے جب انہیں خود کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بھی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا تو ان سروائیورز نے کچھ ایسا کیا جسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ان میں مجود دو میڈیکل سٹوڈنٹس ان سروائیورز کو کہتے ہیں کہ اگر اب ہمیں خود کو مزید آگے زندہ رکھنا ہے تو ہمیں اور کچھ نہیں بلکہ باہر پڑی ہوئی ہمارے ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز کو ہی کھانا پڑے گا یہ سنتے ہی وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں ان میڈیکل سٹوڈنٹس پر کیونکہ باہر پڑی ہوئی ڈیڈ باڈیز ان کے اپنوں کی تھیں کوئی کسی کا قریبی دوست تھا تو کوئی کسی کی سگی بہن ان سب کے لیے یہ کرنا بہت ہی مشکل تھا اور اس وقت ان میڈیکل سٹوڈنٹس کی کوئی بھی نہیں سنتا 29 اکتوبر 1972 کا دن ان کے لیے ایک اور مصیبت لے کر آتا ہے اس دن پاس مجود بلند پہاڑی چوٹی سے ایک اور بہت بڑا ایوالانچ آ کر گرتا ہے کریش سائٹ پر اس حادثے میں مزید آٹھ لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں اور اب سروائیورز کی تعداد کم ہو کر 19 رہ جاتی ہے بچے ہوئے سروائیورز کی کنڈیشن اب بہت خراب ہو چکی تھی بھوک پیاس کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی تھی کہ جن سروائیورز کا وزن پہلے 80 کیجی تھا اب 40 کیجی پہ آ چکا تھا اور پھر انہی میں سے ایک سروائیور اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار گلاس کا ٹکڑا لیے باہر کی طرف جاتا ہے اور باہر پڑی ڈیڈ باڈی کے اوپر سے سنوک کو ہٹاتا ہے اور اسے کاٹ کر گوشت کے کچھ پیسز کو الہدہ کر لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد دو اور لوگ جاتے ہیں اور ان پیسز کو نکل لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ سب لوگ اس میٹ کو کھانے لگتے ہیں اور اسی طرح ان کے کئی دن گزر جاتے ہیں زخموں کتاب نال آتے ہوئے مزید تین لوگ مارے جاتے ہیں اور باقی بچتے ہیں سولہ لوگ ان سولہ سروائیورز کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ انہیں بچانے کے لیے اب باہر سے کوئی بھی نہیں آنے والا اگر یہ زندہ بچنا چاہتے ہیں تو انہیں خود کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تو یہ لوگ ایک پلان بناتے ہیں اس کریچ سائٹ کی ایک سائٹ پہ تو میدان تھا جس میں دور دور تک صرف برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا پہاڑ تھا وہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی طرح سے اس پہاڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہمیں دوسری طرف زندہ بچنے کی کوئی امید نظر آ جائے 20 نویمبر کے دن یہ لوگ سولہ میں سے تین لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں نینڈو پرادو، روبرٹو کنیسا اور انٹینیو وزنٹن کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تین لوگ ویسٹ میں مجود پہاڑی پہ چڑھیں گے کیونکہ یہی تینوں تھے جو باقیوں کی نسبت فیزیکلی بہتر تھے یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ کریش سائٹ سے اس وقت نکلیں گے جب موسم بالکل صاف ہوگا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ راستے کی تلاش میں انہیں کتنے دن تک مسلسل چلنا پڑے گا اس ایریا میں اکثر تیز تھنڈی ہوائیں اور سنو فال ہوتی رہتی ہے اسی لئے وہ لوگ صحیح موسم کا انتظار کرتے ہیں 12 دسمبر 1972 یہ تینوں پلان کے مطابق اپنے ساتھ کچھ بیسک سمان لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں یہ لوگ مسلسل تین دن تک پہاڑی کی اوپر کی طرف چلتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ سفر تیگر جاتے ہیں تین دن کے مسلسل سفر کے بعد انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ جو کھانا یہ اپنے ساتھ لائے ہیں وہ یقیناً تینوں کے لیے کم پڑ جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ بہت بڑی مسئبت میں پھنس جائیں گے کافی زیادہ سوچنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک واپس کریش سائٹ پہ چلا جائے گا اور صرف دو ہی لوگ اپنے سفر کو آگے کنٹینیو کریں گے انٹینیو ایک میٹل کے شیٹ پہ بیٹھتا ہے اور نیچے کی طرف سلائیڈ کرتا ہوا واپس کریش سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور پرادو اور کنیسا اپنے سفر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں یہ دونوں پوری حمد اور امید کے ساتھ اس پہاڑی پہ چڑھتے رہتے ہیں کئی دنوں کے مسلسل سفر کے بعد 20 دسمبر کو یہ پہاڑی کی ٹاپ کے کافی قریب پہنچ چکے تھے اور تقریباً 60 کلومیٹر کا طویل سفر تیہ کر چکے تھے آٹھ دن کی لگتار چڑھائی کے بعد اب جیسے جیسے پہاڑی کی ٹاپ قریب آ رہی تھی ویسے ویسے پرادو اور کنیسا کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی انہیں ڈر تھا کہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہ ملا تو پھر انہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا ڈرتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے فائنلی یہ لوگ پہاڑ کی ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اوپر چڑھتے ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف برف سے ڈھکے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں دور دور تک نہ ہی کوئی عبادی دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی کوئی راستہ یہ منظر دیکھنے کے بعد یہ لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں لیکن پھر پرادو کی نظر دور دو پہاڑیوں پہ پڑتی ہے جن پہ سنو نہیں تھی یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں انہی پہاڑیوں کی ڈائریکشن میں مزید آگے چلنا چاہیے اور ہار نہیں ماننی چاہیے پرادو اور کینیسا مزید کئی دن تک اسی ڈائریکشن میں ہائیکنگ کرتے رہتے ہیں یہ دونوں چلتے رہتے ہیں یہ دونوں چلتے رہتے ہیں اور مزید نو دن تک مسلسل ٹریول کرنے کے بعد فائنلی بیس دیسمبر کے دن وہ ایک بہتی ہوئی ندی کے پاس پہنچتے ہیں ندی دیکھتے ہی یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جی بھر کر پانی پیتے ہیں اس کے بعد ان کی نظر ندی کے دوسری طرف چرتی ہوئی دور ایک گائے پر پڑتی ہے اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ انہیں گھوڑے پہ سوار ایک شخص جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس شخص پہ نظر پڑتے ہی پرادو اور کنیسا اسے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ندی کے پانی کا شور بہت زیادہ ہے اس شخص تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی کئی آوازیں لگانے کے بعد فائنلی وہ شخص انہیں دیکھ لیتا ہے وہ شخص انہیں کچھ کہتا ہے لیکن پانی کے شور کی وجہ سے انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کے بعد وہ شخص کاغذ اور پینسل کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ کر ندی کی دوسری طرف کھڑے پرادو اور کنیسا کی طرف پھینک دیتا ہے اس پیپر کے ذریعے پرادو کو پہلی بار موقع ملا تھا اپنی داستان دنیا کو بتانے کا پرادو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رونما ہونے والے اس پورے واقعے کو اس پیپر میں بیان کرتا ہے اور مدد کی درخواست کرتا ہے اور دوبارہ اس پیپر کو ندی کی دوسری طرف کھڑے اس شخص کی طرف پھینک دیتا ہے جب وہ آدمی اس پیپر کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے یہ جان کر کہ دو مہینے پہلے کریش ہونے والے پلین سے ابھی تک کوئی انسان زندہ ہے وہ آدمی فوراں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور جا کر چلین آفیشلز کو ان سروائیوز کے بارے میں خبر دیتا ہے خبر ملتے ہی چلین ائر فورس اپنے تین ہیلیکوپٹرز کو بھیجتی ہے ان سروائیوز کو ریسکیو کرنے کے لیے اور پرادو اور کنیسہ بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ کریش سائٹ کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکے اور فائنلی بائیس دسمبر انیس سو بہتر کریش کے پورے ستر دن بعد یہ ہیلیکوپٹرز پہنچتے ہیں کریش سائٹ پر اور اس طرح بچے ہوئے سولہ سروائیوز کی ملاقات دوبارہ زندگی سے ہوتی ہے ان کے سروائیوز کی خبر جب دنیا تک پہنچتی ہے تو چند لمحوں میں یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے ان سروائیوز نے اپنے جررت اور حوصلے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ انسان اگر عظم کر لے تو اس کے لیے ناممکن کچھ نہیں رہتا